اسلام علیکم ناظرین پرگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثوپیڈک سرجن ہوں ہی پونی ریپلیسمنٹس آرثروسکوپیز ٹیومرز ویڈا کرتا ہوں آج کا جو ہم پپلک آویرنس پرگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ویٹیمن ڈی این بون ہیلتھ سپریزنگلی بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دوب پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری ہڈیاں مضبوط ہیں ہم روزانہ دودھ پیتے ہیں تو ہڈیاں مضبوط ہیں بہت سارے مسکنسپٹس ہیں جو کہ سینہ بسینہ چلتے رہتے ہیں لوگ بسیکلی جو ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں جن لوگوں کو اس بارے میں نالج ہے اس سے لوگ نہیں ان لوگوں سے نہیں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفیٹس ہیں کیسے ویٹیمن ڈی بنتا ہے کیا فائدے ہیں کیا اگر نہ ہو تو کیا نقصان ہے وہ پھر ایک دوسرے سے دوستوں سے گھر کے کام کرنے والوں سے کسی سے پوچھ لیا اور وہی چیزیں سینہ بسینہ چلتے رہے ہیں انفرچنٹلی بسرے اس میں مسکنسپٹس ٹائم ٹو ٹائم اور پھر وہ ہارڈ اور فاس رولز بن جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے تو یہ ہم پبلک اویرنس کے پروگرام کرنے ہیں سپیشلی ویٹیمن ڈی کے بارے میں بہت سے لوگوں کے اس بارے میں بہت سے مسکنسپٹس ہیں ویٹیمن ڈی بنتا کیسے ہے ویٹیمن ڈی بنتا ہے سورج کی روشنی ڈیریکٹلی سکن کے اوپر جلد کے اوپر جب پڑتی ہے تب بنتا ہے اگر آپ پورے کپڑے پہن کے ہیٹ پہن کے گلوز اور ساکس پہن کے دھوپیں بیٹھ جائیں تو صرف گرمی لگ سکتی ہے آپ کو لیکن ویٹیمن ڈی نہیں بنے گا ویٹیمن ڈی بنے گا جب جلد کے اوپر دھوپ لگے گی وہ آپ کی جلد آپ کی سکن کتنی ایکسپوزڈ ہے آپ بچے کو بٹھاتے ہیں آپ اس کو صرف نیپی پینا دیں شلٹس وغیرہ اتار لیں تو اس کی جسم کا بہت سارا حصہ ایکسپوزڈ ہوگا آپ خود بیٹھ جائیں صرف آپ کے ہاتھ ہیں آپ کا فیس ہے وہ ایکسپوزڈ ہے تو اتنا کم ویٹیمن ڈی بنے گا تو جتنا سکن ایکسپوزڈ ہوگی اتنا ہی ویٹیمن ڈی بنے گا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے وینڈو لگائی ہوئی ہے گلاس وینڈو اور وہاں سے سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو اسے بنتا ہے اسے نہیں بنتا ہے ڈیریکٹ سن لائٹ ایکسپوزڈ ہے that's very important ڈیریکٹ سن لائٹ ایکسپوزڈ ہے ویٹیمن ڈی کرتا کیا ہے اب یہ ویٹیمن ڈی جو بنتا ہے سکن میں یہ جا کے پھر لیور میں پھر کڈنی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر یہ کرتا کیا ہے یہ کرتا ہے کہ جو ہم کیلشیم کی پروڈکٹس لیتے ہیں جس میں ملک ہے چیز ہے بٹر ہے اور ڈرائی فروٹس ہیں اس طرح کی جو بھی ہم کیلشیم کی پروڈکٹس لیتے ہیں وہ کیلشیم کو یہ ویٹیمن ڈی اسٹومک انٹسٹین سے آنتوں سے لے کے بانڈ بنا کے لے جا کے بونز میں ڈیپوزٹ کر دیتا ہے اور پھر بونز سٹرانگ ہوتی ہیں نو ڈاوٹ بونز جو ہیں وہ کیلشیم سے ہی سٹرانگ ہوتی ہیں لیکن کیلشیم بونز میں پہنچے گا کیسے وہ یہ ویٹیمن ڈی کرتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہم تو روزانہ آدھا کلو ایک کلو دودھ پی لیتے ہیں تو ہماری بونز سٹرانگ ہوتی ہیں صرف کیلشیم پروڈکٹس لینے سے نہیں یہ بہت سارے چیزیں جو انسان کی باڈی کی چیزیں ہیں بہت سارے چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں آپ ایک چیز لیتے ہیں اس کا ڈریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن انڈریکٹلی فائدہ ہوتا ہے تو ویٹیمن ڈی اس طرح کیلشیم کو ایبزورب کرتا ہے اور ڈپوزٹ کرتا ہے بون میں سرپرائزنگلی جن ممالک میں دھوپ نہیں نکلتی وہ تو کوائٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں دھوپ نہیں نکلتی ہے دھوپ کا ایکسپوئیر کام ہے تو لوگوں میں بھی ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے لیکن ایسے ممالک جہاں پہ دھوپ نکلتی ہے میں 360 دیز اوٹ آف 365 دیز سورج کی دھوپ نکلتی ہے دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ تو ان لوگوں میں بھی ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے ریزن بینگ کہ آپ ایکسپوز ہی نہ ہو سورج کی روشنی ہو لیکن آپ دھوپ میں بیٹھے ہی نہ دھوپ میں آپ کام ہی نہ کریں تو آپ کی ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو اس لئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں جہاں سورج نہیں نکلتا تو آپ کو ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے پر آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے تو آپ کو ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی ایسا نہیں بلکل نہیں ہے یہ all depend کرتا ہے کہ آپ کی سکن کتنا ایکسپوز ہوئی ہے سورج کی روشنی سے سمپل چیز ہے آپ ویٹیمن ڈی کھائیں اگر آپ کی جوب ایسی ہے آپ کا لیونگ سٹائل ایسا ہے آپ کا گھر ایسا ہے آپ کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی ہے آپ ویٹیمن ڈی کی ٹیبلٹ لیں ویٹیمن ڈی جو ہے نا اچھا یہ بھی ایک بڑا بڑا مس کمسیپٹ ہے کہ جتنی گولیاں زیادہ کھائیں گے اتنا جگر خراب ہو جائے گا میدہ خراب ہو جائے گا دیکھیں ملٹی ویٹیمن ڈی پوری دنیا میں کوئی ایک لٹریچر بھی نہیں ہے ایک بھی ریسرچ پیپر نہیں ہے جو یہ شو کرے کہ اس سے سٹومیک لیور کیڈنی کوئی بھی افیکٹ ہو تو اس لیے اگر آپ کا لیونگ سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو سورج کی روشنی سے ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں آپ کی جوب ایسی ہے آپ ایسے مالک میں رہتے ہیں جہاں سورج نہیں نکلتا اب ہمارے جس طرح پاکستان کے نورڈن ایریہ ہے بہت کام وہاں سورج نکلتا ہے تو آپ ویٹیمن ڈی کی کیپسوز لے سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ آتے ہیں ڈیلی والے بھی آتے ہیں روزانہ کھانے کے لیے ونس او ویک آپ کھا سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اس میں سٹرنٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ بے دھڑک کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو کھانا چاہیے تب ہی آپ کی بونڈ سٹرانگ ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کی سیاد کا خیار رکھے گا ڈسپلی پہ میرا نمبر ہے کس نے کانٹیک کرنا ہے یا اپانمنٹ لینی ہے you're most welcome thank you موسیقی